انہوں نے باری تو کرونا کوئی نہیں ہلا وہ تو بھی تو کرونا ہی نا یہ پیشان لگتا بات کیتا وہ تو کرونا کیسے گیا ہے مردتا دعا ہے کبھی اسے کچھ ہو مردتا ہاں چھوٹے اسے میں ایک جنجالدار آدمی یا بیل بھی لیا جائیں یا کارداخر جاں پورا گایا بچیاں دی فیز دیانا فیز دا کسوں بوریاں کنا عوام اپنا حق استعمال کرے اور ووٹ کو عزت ملنی چاہیے جس کو عوام ووٹ دے اسی کو آگیا آنا چاہیے فاسطہ صحیح ہوگا نا ایک دام تو نہیں سارا ایک مکھائی ختم ہو سکتا اب تک یہ رہے گا کچھ بھی نہیں ہوگا لوگوں کا نقصہ آنے ہوگا اور کچھ نہیں ہوگا مکھائی بکھنے اٹھے چڑک یہ بندھے دی پیچھنے ہیں تھوڑی تنہا آڑا دبلا ماری تاہنگیا ان کو جانا چاہیے ریزائن کرنا چاہیے پھر سے الیکشن ہونا چاہیے مردتا ہوا مردتا ہوا ہاں سوڑی تنہا پوریاں کنا اس حقومت میں صرف مہنگائی کا مسئلہ کوئی مسئلہ نہیں ہے مسئلہ تے بہت سارا ہے ہوا تے چاڑک یہ بندھے دی پیچھنے ہیں تھوڑی تنہا آڑا دبلا ماری تاہنگیا ہے ہی سمجھیں دان سوڑی تاراں بچے دو چل بچے ان کی باندار یوں نہیں فہم ہوا اور ہی بھی سہنہوں نے کان بیان کتاب باں آپ نا کردہ خرچہ کیتے ہیں بندے تھے خوشی کم ہی تھے کدھر جائے جو جلسے کیا جانے آپ پوزشن کے طرف سے آپ ان کی ان کے حق میں ہیں کن کے جلسوں کے حق میں ہاں کیلسہ کرنا چاہیے تھا ہے اس بات ہے کہ آتے کرنا چاہیے تھا ہے لیکن کرونا کے وجہ سمنہ کیا جا رہا ہے لیکن پوزشن پھر بھی کہ کرونا چاہتے ہیں کہ جنوری تک حکومت گھر جا چکی ہو گیا آپ کو لگتا ہے کہ جلسوں سے حکومت جائے گی انشاء اللہ حکومت اور اپوزشن کے سیاسی جنگ چل گیا کس کا ساتھ دیتے ہیں آپ اپوزشن کا جی حکومت کا کیوں نہیں حکومت نے کیا کیا اتنے سالوں میں کیا تبدیلی آگئی ہے اب تو دو ڈھائی سال گزر گئے ہیں میرا نہیں حیال کسی چیز میں کوئی تبدیلی آئی ہے مہنگائی پہلے سے زیادہ بڑھ گئی ہے ظاہر سی بات ہے ہم اپوزشن کے ساتھ دیں گے اس سے پہلے والے لوگ ٹھیک تھے ان سے کچھ نہیں ہو پا رہا اس سے پہلے مطلب نواز شیف یہ کمر ٹھیک تھا بہت اچھی تھی کاروباری طبقہ جتنا بھی ہے سارا خوشحال تھا اور مطلب کاروبار اچھا تھا ہم تو دیکھیں گے کاروبار اب یہ ہے کہ لوگوں کی قوتیں خرید نہیں رہ گئی مہنگائی اتنی ہو گئی ہے کہ بتا نہیں سکتے لیکن بزاروں میں تو رش پہلے جیسے پہلے ہوتا تھا رش کا آپ رش دیکھ رہے ہیں لیکن قوت خرید نہیں ہے ہمیں بتا ہے کہ اگر ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے آج آئے ہیں دکان پہ رات کو کتنی سیل کی ہے لوگ آتے ہیں ریڈز پوچھتے ہیں چلے جاتے ہیں یہ سین ہو گیا ہوا ہے کام نہیں ہے جل سے یہ جانے آپ کو لگتا ہے اس سے حکومت جا سکتی ہے دیکھیں جانی تو چاہیے لیکن ابھی آپ سب کو بتائے کہ اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ ہے تو فیلحال تو یہ جاتے ہوئے نظر نہیں آ رہے لیکن یہ ہے کہ عوام کے لیے بہت غلط ہو رہی ہے یہ چیز ان کو جانا چاہیے ریزائن کرنا چاہیے پھر سے الیکشن ہونا چاہیے پھر عوام کو اپنا حق استعمال کرنا چاہیے ووٹ کس کو دیں یہ بلکل نہیں کر با رہے کچھ بھی لیکن حکومت تو کہتی ہے ہم ملک اچھا لے کے چاہ رہے ہیں معیشت میں بہتری آ رہی ہے اب آگے مہنگائی میں بھی کمی ہو جائے گیا لگتا آپ دیکھیں ہر حکومت یہی کہتی ہے جس جس دور میں آتی ہے آپ مجھے بتائیں کہ کون سی چیز سستی ہو گئی ہے اب یہ دیکھیں کہ عام چیزیں جو تھی چینی ہو گئی ٹماٹر ہو گئی یا کوئی بھی چیز ہے کوئی بھی چیز سستی نہیں رائے گئی ٹھیک ہے اور لوگوں کے بڑے خلاحات ہیں بہت زیادہ مطلب غلط خلاحات ہو چکے اب اگلے ڈھائی سال تک انتظار کرتے ہیں تو اتنی پیشنس کسی میں نہیں ہے تو پھر کیا ہونا چاہیے حکومت چلی جائے تو کون آئے پھر حکومت چلی جائے دوبارہ الیکشن ہونے چاہیے عوام اپنا حق استعمال کریں اور ووٹ کو عزت ملنی چاہیے جس کو عوام ووٹ دے اسی کو آگیا آنا چاہیے عمران حان کو بھی تو عوام نہیں ووٹ دیا تھا نہیں عمران حان کو اتنے ووٹ نہیں پڑے کہ وہ آ گیا ہے اور عمران حان کو مطلب اسٹیبلشمنٹ ڈے کے یہ سب کو پتا ہے یہ کوئی مطلب ہیڈن پھوٹ نہیں ہے یہ تو بہرحال یہ ہے کہ اب دوبارہ الیکشن ہونا چاہیے نواز کریپ کا کیوں 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 کہ اس کی ویسے بے فائدہ ہمارا کاروبار ٹھیک ہے جب سے یہ آیا ہے ہمارا کاروبار دوا ہو گیا سمجھے نہیں آرہی کیا کرنا کیا نہیں کرنا ہر چیز میں ہی ہو گئی ہے کرائے نہیں نہیں کرے لیکن یہ ہے کہ ہم نے نوازشف پہ سپورٹ کرنی ہے اس کے جلسے کیے جا رہے ہیں پی ڈی ایم کیوں ان کو سپورٹ کرتے ہیں ہاں جی کرتے ہیں ضرور کریں گے انشاءالہ اندہ بھی کریں گے اور اب وہ ہی آئے گا selected کو ہی نہیں آئے گا جلسے کرنے سے حکومت چل جاتی ہے جائے گی اس نے نہیں کیے وہ جو ڈی چوک اس نے درنا لگایا تھا اس سے کیا حکومت گئی تھی نوازشف کی گئی تھی جائی تھی اس نے تو آگے کہہ رہے کہ جب سے آیا ہے ہر بندے کو تنگ کیا ہے چاہے وہ چھوٹی ہے اس کا ہے چاہے بڑی ہے اس کا ہے ہر بزنس کو اس نے تنگ کر کے رکھا ہے ہمارے کو دعا ہے کبھی اس سے کچھ ہو ہمارے جہاں چھوٹے اس سے تو مہنگائی کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں مہنگائی کے بارے میں ہر چیز مہنگ ہوئی بھی ہے ہمیں تو پتہ ہے نا یہ چیز ہے ہم لے کے آئے تھے 400 کی اپنی اور اس وقت اس کی پرائز ہے 700 پہلے ہم سے ایک سی سیل کرتے تھے اب اگر کس میں سے مہار سو مانگنا ہے تو کہیں گے چاہر سو لگا ہو امران حان کا کہنا ہے کہ ان کو پتہ چال گیا ہے مہنگائی کیسے وجہ سے ہو رہی ہے اب وہ ایکشن لے کے مہنگائی کام ہو جائے گی دو تین مہین میں یہ سوچنے کی بات ہی ہونا کچھ نہیں ہے آپ کو یقین نہیں ہے کبھی نہیں یقین کبھی نہیں ہو سکتا یہ جب تک یہ دے گا کچھ بھی نہیں ہوگا لوگوں کا نقصان ہی ہوگا اور کچھ نہیں ہوگا حکومت اور اپوزشن کی جس سیاسی جنگ چالے رہی آج کال آپ کس کا ساتھ دیتے ہیں ہم اپوزشن کا حکومت کا کیوں نہیں حکومت کا کس لیے ساتھ دیں انہوں نے کیا کیا ہوا جو ہم ان کے لیے ان کا ساتھ دیں گے کسی لحاظ سے بھی کاروبہ معاشی حلیہ حاصی سیاسی حاصی اہلاکی حلیہ حاصی کس لحاظ سے ان کا ساتھ دیں گے لیکن حکومت کہتے ہیں کہ مرشت میں بہتری آ رہی ہے اور وہ ملک کو اچھی طرح لے کے چل رہے ہیں جی وہ تو تباہ کر رہے ہیں نا اچھی طرح بہتری نہیں آ رہی اچھی طرح تباہ اس کو تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں بہتری کی طرف کوئی نہیں لے کے جا رہے وہ اپنی سیاسی پراپوگنڈا میں جو مرضی بولتے رہے تو وہ ٹھیک ہے جو جل سے کیا جانے سے حکومت جا سکتے ہیں کیا لگتا آپ نہیں اس سے نہیں جائے گی جب تک وہ جنن سالہ انگلی والے امپیر نہیں تو ماتلہ پانچ سال پورے کروانے ہیں آپ کے اور پھر انہوں کو بے جنا پنچ سال پورے کرلے گی اب بھی نہیں جاتے جب تک امپیر نہیں انگلی اٹھائے گا تب تک ہی جاتی ہے اور ان پانچ سالوں میں جو نے نئے وادے اور دعوے کیے تھے آپ کو لگتا ہے وہ پورے کار پائیں گے یا نہیں ٹین پرسنٹ بھی نہیں ہوں گے ٹین پرسنٹ بھی نہیں ہوں گے کیوں آپ اتنے ناومیت کیوں ہم کاروبار کار رہے ہیں بزنس کار رہے ہیں ہمارا آگے سے سیمیٹی فائی پرسنٹ بزنس جون سابڈون ہو گیا ہے ہر کوئی چیز ہے کوئی بھی چیز ہے وہ ڈبل پرائس سے بھی باب ہو گئی ہے ٹھیک ہے ایک کسٹمر کی جو پرچھے قوت حرید تھی وہ بلکل ہتموت اس اقومت سے پہلے حالات بہتر تھے بہت بہتر تھے بہت ہی بہتر تھے یہ تو وہ والا چکر پھر ہو گیا شروع اب یہ آجاتا ہے یہ بات بولا جائے نا کہ یہ نونلیگ یہاں کوئی پی ٹی آئی کا چکر وہ نہیں ہے مچ بیٹر تھے اس سے پر یہ جونسی یہ تبائی کے دہانے پر لے جائے ہیں ہمیں کوئی بات نہیں ہم کیا کہہ سکتے ہیں جو حکومت اور اپوزیشن کی جو سیاسی جنگ چل رہی ہے ایک اسم کی آپ کس کو ساتھ دیتے ہیں امیران کھان کو امیران کھان امیران کھان کیوں ٹھیک ہے اچھا آدمی ہے کوئی کاروبار باہر نہیں کیا اس نے نہ کسی اولاد میں باہر کاروبار کیا نہ کسی نے اس نے کوئی باہر بیجیا ہے نہ پڑھا ہے نہ پڑھا ہے نہ جائداد بغیرہ باہر ان لوگوں نے بہت مہنگائی تو بہت ہو گئی ہے نا مہنگائی تو ہو گئی ہے شروع سے آرہی ہے مہنگائی چھڑتی جا رہی ہے کب سستہ میں کوئی چیز مہنگائی پہلے کبھی نہیں تھی بس کاروبار صحیح ہوں گے اب آستہ سا ٹھیک ہوگا ایک دام تو نہیں سارے ایک مکہ ہی ختم ہو سکتے اتنا پیسہ باہر گیا اتنا ایک دام تو نہیں آئے گا آستہ سا آئے گا اپوزیشن کا کہنا ہے کہ جنوری تک حکومت گھر جا چکی ہوگی کیا لگتا آپ نہیں جاتے ہی کومت بلکل نہیں جائے گی کومت آپ کو لگتا ہے کہ امران حان اپنے پان سال مکمل کر سکتے ہیں کرے گا کرے گا کیوں نہیں کرے گا اور جتنے وعدے انہوں نے کیا تھے کیا وہ پورے ہو سکتے ہیں وعدے پورے ہوگے اب انہوں نے بنانے شروع کی ہے نا مکان مگارہ جو انہوں نے کہا تھا وہ بند رہے ہیں آپ آسا آسا ہوں گے سارے لیکن ان کے تقریباً تین سال ہو گئے ایسے کم وقت رہ گے دو سال کا آپ کو لگتا ہے ہو سکتا ہو سکتا کیوں نہیں ہو سکتا پوشش کر دہا ہوں ہوگا نا کچھ رہے گا پھر الیکشن ہوگا پھر یہ ہو جائے گا آگلی دفع الیکشن ہوگا تو امران ہان آ سکتے ہیں آسکتے ہیں آپ بوٹ دیں گے ان کی انشاءاللہ اپوزشن کا ساتھ ہوتے ہیں اپوزشن کیوں 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 ان کا وقت بہت اچھا گودھرا ہوا ہے نو لیک کا تو یہ جو آئی ہے تو اس سے تو ہنگا ہنگا ہنگائی کر دیا مہنگائی کا بہت جیدہ مہنگائی کر دیا لیکن امران ہان کہتے ہیں کہ اب مہنگائی دو تین مہنے میں کام ہو جائے گی کیا لگتا ہے امران ہان کا کیا کہنا ہے کوئی بات نہیں اس کا اس کی زبان ہی کوئی نہیں وہ اس کی کیا کر لیں جل سے کیا جا رہے ہیں آپ پوزشن کی طرف سے ان کا کو فائدہ ہوگا کیا لگتا آپ کو کیا امران ہان کی اکومت جا سکتی ہے نو مشکل ہے اکومت کو کوئی بچھی نہیں ہلا سکتا ہے اکومت ہے پانچ سال کرنے کرنے سیاسی جنگ شروع ہو گئی ہے کس کا سادت ہے آپ میں امران خان کا کیوں امران خان کا کیونکہ امران خان مجھے پسند ہے ہم یوت کا یوت کو سپورٹ کرتے ہیں اور جہاں تک میری ریسرچین ہے تو کافی حد تک امران خان نے کردہ اتار دیا ہوا ہے اسے امران خان کو میں سپورٹ کروں اکومت اور اپوزشن کی جا سیاسی جنگ چل رہی ہے آج کل کس کا سادت ہے آپ اسیدن واشرید ہے جندے کے اورسانوں کے ساتھ اسے امران خان کو بڑا تاں گھر چھڑے کیا تاں کیا گھر چھڑی بس اور کچھ نہیں وہ کہتے ہیں کہ مہنگائی میں کم ہی ہو جائے گی دو تین مہینے تاں کیا لگتا آپ ایٹا ہی سال ہو گئے سندے ہیں ایٹا ہی سال ہو گئے سندے ہیں جی انہوں نے کتھا کرنے ہیں انہوں نے کتھا کرنے ہیں بس ہے یہ اپوزشن کہتے ہیں کہ جنوری تک حکومت کو گھر بیج دیں گے آپ کو لگتا جا سکتی ہے بیج دیں گے چھڑی جا لگی اور کی جو نا ہے تنورا